اسلام علیکم ساجدہ احمد چیئر پرسن استقام پاکستان اتحاد کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایف زمان میں رکھیں بہت دور کہیں برفوں سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ کی چھوٹیاں اس چھوٹی پر راہ کے اس پہر تیز تن تھنڈی ہواوں کے جکھڑ جو ہڈیوں تک میں صدی ایسے ڈالتے ہیں جس سے کپاہٹ سی پیدا ہونے لگتی ہیں اور ان کے درمیان موچے اور اس کے اوپر بیٹھ کر جب سوچیں گھر کے درو دیوار کے اندر چکر کارتی ہیں کہ ماں رات کے اس پچھلے پہر مجھے یاد تو کرتی ہوگی جب شام کو اس نے دودھ اُبالا ہوگا اور سب کو دیا ہوگا تو میں اس کو یاد تو آیا ہوں گا ہر آہٹ اور ہر آواز پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہوگی اور نظریں پلٹ پلٹ کر دروازے کیا تواف کرتی ہوں گی دروازے کی طرف جاتی ہوں گی کہ شاید اب میرا بیٹا لوٹ آیا ہے بڑا باپ جب رات کو تحجد کیلئے اُٹھتا ہوگا تو میرے خالی کمرے کے سامنے سے گزر کر واش روم کی طرف جاتے ہوگے اس کی روح میں کتنے سناٹے اُترتے ہوں گی گھر کی دیواروں سے سوچے پرواز کرتی ہوئی بطن کی فضاؤں میں پہنچتی ہیں تو دل میں ایک آج سی پیدا ہوتی ہے دل میں ایک آج سی اُبھرتی ہے کہ ان پردیسیوں کو بھی کوئی دعائیں نیم شب میں یاد کرتا ہوگا کسی اُنچی دیواروں والے محل کے گرم کمرے میں نرم بستر پر پڑے وطن کی حکمرانوں کو میرے وطن کی عوام کو میری کیا خبر ہوگی کہ کہیں سے اچانک ایک سن سناتی ہوئی گولی آئے گی کسی مائن پر میرا پاؤں آ جائے گا کوئی بارود بھڑی گاڑی آ کر ٹکرا جائے گی اور کوئی شل مارٹر اچانک سے آ کر پھٹے گا اور وطن کا ایک اور بیٹا اپنے سیکڑوں دوستوں کی طرح اپنی جان قربان کر دے گا پھر دور گاؤں میں میرے گھر کے سامنے جیپیں رکیں گی اور دروازے پر دستک ہوگی ماں دوڑ کر آئے گی کہ میرا بیٹا آ گیا ہاں میں تو آؤں گا مگر قدموں پر نہیں پرچم میں لپٹے ہوئے اپنے ساتھیوں کے کندوں پر اللہ تعالیٰ میرے تمام پاک فوج کے جمانوں کو اپنی حبز و مان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دیوی قربانیاں ان کا عجر عطا فرمائے ان کو پاکستان زندہ باد پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد